سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے ہمارا ٹاپک ایکسرسائز 3.4 اور اس 3.4 میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس کوئی بھی سکوئیر میٹرکس سمیٹرک میٹرکس کب ہوتا ہے جب اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں اور ریزرٹ وہی گیون میٹرکس آ جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سمیٹرک میٹرکس کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ میٹرکس لیا ہے a is equal to minus 1 اور 5 ہم اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو جب اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو یہ فرسٹ رو فرسٹ کولم بن جائے گی اور سیکنڈ رو سیکنڈ کولم بن جائے گی تو دیکھیں دونوں equal matrices ہیں مطلب ہم نے اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لیا وہی گیون میٹرکس آ گیا تو یہ یہ سمیٹرک میٹرکس ہے اب سمیٹرک میٹرکس میں آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں سے aij اور aji equal ہوں گے یہاں پہ یہ جو main diagonal ہے اس کے اوپر اور نیچے pre images ہوں گی مطلب a12 اور a21 ان کی value same ہوگی a13 a31 کی value same ہوگی a23 a32 ان کی value same ہوگی تو یہ سمیٹرک میٹرکس کہلائے گا سکیو سمیٹرک میٹرکس کیا ہوتا ہے dear students سکیو سمیٹرک میٹرکس کے لیے ہم given میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں minus common لیں اور پھر آپ کے پاس وہ میٹرکس آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ میٹرکس کیا ہے سکیو سمیٹرک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو pre images ہیں وہ same values but sign different ہونے چاہیے یہ اور یہ value same ہوگی but sign different ہوں گے یہ اور یہ value same ہوگی but sign different ہوں گے یہ اور یہ value same ہوگی but sign different ہوں گے جیسے یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے ہم اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو جب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو دیکھیں row column بن جائے گی zero two اور second row second column بن جائے گی اب دیکھیں وہ given میٹرکس نہیں آیا تو ہم یہاں سے minus کو عمل لیں گے تو جب minus کو عمل لیں گے تو minus والی entries plus ہو جائیں گے اور plus والی entries minus ہو جائیں گے اور zero تو دیکھیں minus کو عمل لینے کے بعد تو یہ آپ کے پاس یہ main diagonal ہے تو دیکھیں جو یہ اوپر اور نیچے ہیں main diagonal کے entries وہ ایک دوسرے کی pre images ہیں اور sign دونوں کے opposite ہیں تو یہ excuse matrix ہوتا ہے اس کے بعد ہرمیشن matrix ہرمیشن matrix کیا ہوتا ہے کسی بھی matrix کا conjugate لیں اور ٹرانسپوز لیں دوبارہ وہی matrix آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہرمیشن matrix ہے اور ہرمیشن matrix میں آپ نے یاد رکھنے aij is equal to aji اور یہاں پہ آپ نے conjugate لینا ہے اس کا conjugate لیں یہ آنا چاہیے اس کا conjugate لیں یہ آنا چاہیے سپوز آپ کے پاس یہ matrix ہے میں اس کا ٹرانسپوز لیتا ہوں سوری پہلے conjugate لیتا ہوں تو جب conjugate لوں گا conjugate لیتے ہوئے imaginary part کا sign change ہو جاتے تو یہاں سے یہ آ جائے گا یہاں سے two plus iota ہو جائے گا اور یہ five یہ میں نے conjugate لیا اب اسی کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو جب ٹرانسپوز لیں گے row column بن جائے گی تو یہ first row first column بن جائے گی second row second column بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس result آ گیا ہے تو دیکھیں اب ہم نے اس given matrix کا conjugate بھی لیا ہے اور ٹرانسپوز بھی لیا ہے پھر جا کے result equal آئے تو it means یہ matrix ہرمیشن matrix ہوگا اسی طرح skew ہرمیشن matrix میں کیا ہوگا skew ہرمیشن matrix کی definition یہ ہے کہ کسی بھی square matrix کا conjugate لیں اس کا ٹرانسپوز لیں minus کو عمل لیں اور پھر given matrix آئے تو پھر وہ skew ہرمیشن matrix ہوتا ہے تو یہ مطلب آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے کہ aij کا conjugate لیں اور یہاں سے aji اور دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ negative sign لگا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس result ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس matrix ہے اس کو ہم نے skew ہرمیشن پروف کرنا ہے تو first of all ہم اس کا conjugate لیں گے جب conjugate لیں گے تو imaginary part کے sign change ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کا transpose لیتے ہیں تو یہاں سے row column بن جائے گی second row second column بن جائے گی ابھی دیکھیں given result نہیں آیا تو ہم یہاں سے minus common لیتے ہیں a conjugate کا transpose minus common لینے کے بعد آپ کے پاس zero یہ minus والی entry plus اور plus والی minus تو یہ two minus iota یہاں سے minus two plus iota اور یہ zero تو دیکھیں اب جا کے given matrix آیا ہے تو eight means یہ کیا ہوگا ہرمیشن matrix skew ہرمیشن matrix ہوگا تو یہ آپ نے proof کرنا تھا اس میں کہ اگر آپ کے پاس skew ہرمیشن matrix ہو آپ نے اس کا conjugate لینا ہے transpose لینا ہے اور minus common لینا ہے تو پھر جا کے skew ہرمیشن matrix آئے گا تو dear students exercise 3.4 اسی topic کے related ہے کہ آپ نے matrices کو symmetric skew symmetric ہرمیشن اور skew ہرمیشن proof کرنا ہے تو یہاں پہ پہلا question ہے if a is equal to this and b is equal to this then show that a plus b is symmetric مطلب first of all آپ a plus b find کریں گے اب a plus b کو symmetric proof کرنا ہے تو a plus b کا transpose لیں گے اور result کس کے equal آنا چاہیے a plus b کے equal آنا چاہیے تو first of all ہم a plus b نکالیں گے تو یہاں سے a plus b is equal to matrix a ہے 1 minus 2 5 minus 2 3 minus 1 5 minus 1 0 plus matrix b کیا ہے matrix b ہے minus 3 1 اور minus 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 1 اور 2 اب یہاں پہ ہم ان دونوں کو plus کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں دو matrices کو plus کب کر سکتے ہیں جب دونوں کا order same ہونا چاہیے تو ہم corresponding entries کو plus کرتے ہیں تو 1 minus 3 تو minus 2 آجائے گا minus 2 plus 1 تو minus 1 آجائے گا 5 minus 2 3 آجائے گا minus 2 plus 1 تو minus 1 آجائے گا 3 plus 0 تو 3 آجائے گا minus 1 minus 1 تو minus 2 5 minus 2 3 آجائے گا minus 1 minus 1 minus 2 اور 0 plus 2 تو یہ 2 آگیا یہ ہمارے پاس a plus b آگیا اب ہمیں a plus b کو symmetric proof کرنا ہے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا لیتے ہیں transpose تو یہاں سے a plus b کا transpose اور یہاں سے minus 2 minus 1 3 minus 1 3 اور minus 2 3 minus 2 اور 2 اور یہاں سے ادھر بھی transpose تو یہاں سے a plus b transpose is equal to یہاں پہ transpose لیتے ہوئے row column بن جاتی ہے تو first row first column بن جائے گی second row second column بن جائے گی اسی طرح third row third column بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس دیکھیں یہ a plus b آگیا given matrix تو یہاں سے a plus b کا transpose کس کے equal آگیا یہ جو result آیا یہ والا result ہے اور یہ کس کے equal ہے a plus b کے equal ہے یہ دیکھیں a plus b کیا ہو گیا symmetric proof ہو گیا تو a plus b is symmetric یہ ہی ہمیں اس question میں proof کرنا تھا بس آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے کہ جس بھی matrix کو symmetric proof کرنا ہو اس کا transpose لیں اور وہی matrix آنا چاہیے تو وہ matrix symmetric ہوتا ہے next time question number 2 discuss کرتے ہیں dear students question number 2 ہے if a is equal to this matrix show that a plus a transpose is symmetric a minus a transpose is q symmetric تو first of all ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کا یہ چیز find کرتے ہیں تو یہاں پہ a given ہے a transpose نکالیں تو جب a کا transpose نکالیں گے first row first column بن جائے گی second row second column بن جائے گی اور third row third column بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس a transpose آگئے تو اس میں first part ہے a plus a transpose is symmetric تو first of all ہم a plus a transpose نکالتے ہیں تو matrix ایک ہے one two zero three two minus one اور minus one three اور two plus a transpose ہم نے کیا نکالا یہ a transpose ہے one three minus one two two three اور zero minus one اور two تو یہاں سے ہم ان کو plus کر لیتے ہیں تو a plus a transpose کیا ہو جائے گا corresponding entries کو plus کریں گے one plus one two ہو جائے گا two plus three five ہو جائے گا zero minus one three plus two five two plus two four minus one plus three two آ جائے گا minus one plus zero minus one three minus one two آ جائے گا اور two plus two four آ جائے گا یہ a plus a transpose آ گیا اب اسی کو ہم نے symmetric proof کرنا ہے تو dear students آپ اس کا transpose لیں گے جب اس کا transpose لیں گے تو دیکھیں اس کا transpose لیں گے row column بن جائے گی two five minus one second row second column بن جائے گی اور third row third column بن جائے گی تو دیکھیں یہ given آ گیا ہے تو یہاں سے a plus a transpose whole transpose is equal to یہ کس کے equal ہے a plus a transpose تو this implies that a plus a transpose is symmetric یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا اور یہ proof ہو گیا اب ہم نے second part میں a minus a transpose اس کیو سمیٹرک تو یہاں سے ہم a minus a transpose نکالتے ہیں تو matrix a کیا ہے آپ کے پاس one two zero three two minus one minus one three اور two اور minus a transpose کیا نکال ہے one three minus one two two three اور zero minus one اور two تو یہاں سے جب ہم ان دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں corresponding entries کو سبٹریکٹ کریں گے first میں سے first one minus one zero two minus three minus one zero minus اور یہ minus plus one ہو جائے گا three minus two one two minus two zero minus one اور minus three تو یہ minus four ہو جائے گا minus one minus zero تو minus one آ جائے گا three یہ minus اور یہ minus تو plus کا four ہو جائے گا اور two minus two zero تو دیکھیں یہ سبٹریکٹ کرنے کے بعد اب یہاں سے کیونکہ اس کو سکیو سمیٹریک پروف کرنا ہے تو یہاں سے minus کامل لیں گے یہاں پہ سوری یہ آپ کے پاس آگیا اب اس کا transpose لیں گے تو transpose لینے کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا رو کالم بن جائے گی zero minus one اور second row second کالم بن جائے گی اور اسی طرح third row third کالم بن جائے گی minus one four اور zero اب یہاں سے دیکھیں ہم نے a minus a transpose whole transpose find کر لیا اب یہاں سے minus کامل لیں تو جب minus کامل لیں گے zero minus one plus one plus one zero اور minus four minus one four اور zero تو دیکھیں minus کامل لینے کے بعد یہ given آ گیا تو یہاں سے یہ آپ کے پاس minus a minus a transpose آ گیا تو یہاں سے یہ proof ہو گیا a minus a transpose is skews میٹریک یہ آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے کہ درمیان میں اگر minus آ جائے تو وہ skews پروف کرنا تھا اس question number two میں next question number three آپ لوگوں نے try کرنا سیم اسی طرح ہیں بس آپ نے matrix consider کر کے اسی طرح a plus a transpose کو symmetric اور a minus a transpose کو skews symmetric proof کرنا ہے تو یہ آپ نے question number three میں دیکھیں question number three میں کیا کہتا ہے if is any matrix of order three a آپ hi اب باقی آپ نے اسی کا transpose لینا plus کر symmetric proof کر دینا minus کر skews symmetric proof کر دینا تو same question number two کی طرح ہے تو یہ آپ try کر لی چیئے گا میں question number four discuss جو کہ most important question ہے اب question number four کیا ہے if the matrices a and b are symmetric دیکھیں a is symmetric اس کا کیا مطلب ہے تو ابھی آپ نے symmetric matrix کی definition پڑھی ہے کبھی matrix symmetric کب ہوتا ہے جب اس کا transpose لیں اور given matrix آجائے پھر b is metric ہے تو b is metric b smitric کا مطلب کیا ہے تو dear students b smitric کا مطلب ہے b کا transpose لیں اور b آجائے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس b smitric اور ایک اور condition given ہے a b is equal to b a dear students یہ matrices میں generally equal نہیں ہوتی to multiplication matrices میں exist نہیں کرتی تو یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ three conditions given ہیں ہمیں proof کیا کرنا ہے show that a b is symmetric تو یہاں سے دیکھیں we have to show a b is symmetric ہمیں a b کو symmetric proof کرنا ہے a b کو جس چیز کو symmetric لیں اور وہ ہی آج ہے تو یہاں سے ہم نے proof کرنا ہے تو یہاں سے ہم left hand side لیتے ہیں left hand side کے a b transpose تو dear students ہم پچھلی exercise میں پڑھ کے آئے ہیں a b transpose is equal to b transpose a transpose product کے case میں transpose ulti side سے لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا b transpose a transpose اب دیکھیں b transpose کس کے equal ہے b کے equal ہے a transpose a کے equal ہے تو یہ ہم نے one اور two کا use کیا اور b ہے کس کے equal ہے a b کے equal ہے تو دیکھیں ہم نے a b کا transpose a b کے equal proof کر دیا یہ right hand side آگئی تو یہاں سے ہم نے یہ proof کر لیا کہ a b کیا symmetric ہے ان تینوں given conditions کے مطابق ہم نے a b کو symmetric proof کر لیا اور یہی ہمیں proof کرنا تھا اس question میں تو next question number five discuss کرتے ہیں dear students question number five show that a a transpose and a transpose a are symmetric for any matrix of order two by three یہ دو one میں ہمیں کیا کرنا a transpose is symmetric یہ proof کرنا ہے تو آپ لوگ پچھلے questions میں بھی discuss کر رہے ہیں کہ جس بھی چیز کو symmetric proof کرنا اس کا transpose لیتے ہیں اور وہ given آ جائے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں left hand side a into a transpose fold transpose تو یہاں سے product کے case میں transpose ulti side سے open کرتے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں a b transpose is equal to b transpose a transpose تو یہاں سے کیا ہو جائے گا a transpose اور a transpose اور یہ بھی آپ لوگ ایک result جانتے ہیں a transpose کا transpose کس کے equal ہوتا ہے a کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے یہ کیا ہو جائے گا a اور یہ a transpose تو یہ آپ کی right hand side آگئی تو this implies that a a transpose is symmetric اسی طرح آپ second part discuss کرتے ہیں اور second part ہے جی آپ نے کیا کرنا a transpose a is symmetric یہ آپ نے symmetric proof کرنا تو یہاں سے اس کو symmetric proof کرنے کے لیے یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کا transpose لیں گے اور یہی چیز آج ہے یہاں سے ہم left hand side لیتے ہیں اور left hand side کے a whole transpose اب transpose ہم کیا کرتے ہیں الٹی side سے پہلے اس کا transpose ہو جائے گا اور پھر اس کا transpose ہو جائے گا تو یہ transpose ہے اور اس کا double transpose ہو جائے گا تو یہاں سے a transpose کا transpose کس کے equal ہوتا ہے a کے equal اور یہی ہماری right hand side ہے تو یہ proof ہو گیا a transpose a is symmetric جو کہ ہم نے اس question میں proof کرنا تھا next ہم question number 6 discuss کس کرتے ہے dear students question number 6 if a is equal to iota one plus iota one minus iota then show that a plus a conjugate کا transpose is her mission یہ a given ہے اس کا پہلے conjugate نکالیں گے اس کا conjugate کیا ہوگا conjugate کے لیے ہم imaginary parts کے sign change کرتے ہیں minus iota one minus iota one اور یہ plus conjugate آگیا اب اسی کا transpose لیں گے a conjugate کا transpose تو transpose لیتے ہوئے row column بن جاتی ہے تو minus iota one minus iota second row second column بن جائے گی یہ آپ کے پاس آگیا اب اس میں ہمیں دو parts prove کرنے پہلا part کیا a conjugate is her mission تو یہاں سے سب سے پہلے ہم ان کو plus کرتے a اور اس کو plus کرتے تو matrix a ہے iota one plus iota one اور minus iota plus a conjugate کا transpose minus iota one one minus iota اور iota جب دونوں کو آپ plus کریں گے تو آپ کے پاس جو result آئے گا corresponding entries کو plus کریں گے تو corresponding entries کو plus کرتے ہوئے iota minus iota zero one plus iota plus one تو یہ two plus iota ہو جائے one plus one minus iota تو یہ two minus iota اور minus iota plus iota یہ zero آگیا یہ a plus a conjugate کا transpose اب ہم لیتے ہیں اس کا conjugate کیونکہ اس کو ہم نے Hermitian proof کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا conjugate لیں اور conjugate لیتے ہوئے یہاں سے آپ imaginary parts کے sign change کر دیں گے تو یہاں سے two plus iota اور یہ zero conjugate لینے کے بعد اب آپ نے لینا اس کا transpose تو یہاں سے conjugate اور یہ transpose اور یہاں سے جب آپ transpose لیں گے تو zero row column بن جائے two minus iota second row second column تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا آگیا یہ چیز آگئی a plus a conjugate کا transpose تو جب جس چیز کو Hermitian proof کرنا اس کا conjugate transpose لیں اور دوبارہ وہ ہی آجائے تو Hermitian proof ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم نے proof کر لیا a plus a conjugate کا transpose is Hermitian یہ ہی ہمیں proof کرنا تھا اس question میں اب اس کا second part ہے a minus a conjugate کا transpose تو یہاں سے ہم second part proof کرتے a minus a conjugate کا transpose تو matrix a a iota one plus iota one اور minus iota minus جب کریں گے کس کو minus iota one one minus iota اور یہ iota تو جب dear students یہاں سے minus کریں گے تو یہ iota minus minus plus iota تو یہ two iota one plus iota minus one تو یہ iota one minus one plus iota تو یہ iota minus iota minus minus iota تو minus two iota آ جائے گا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ a minus a conjugate کا transpose آگیا اب اس کو ہم نے skew her mission proof کرنا ہے تو skew her mission proof کرنے کے لئے first of all ہم اس کا conjugate لیں گے یہ میں نے ادھر conjugate لیا جب ادھر conjugate لیں تو imaginary parts کے science change ہو جائیں گے conjugate لینے کے بعد dear students آپ نے اس کا transpose لینا ہے یہ conjugate اور یہاں پہ آپ نے لینا ہے اس کا transpose تو جب transpose لیں گے row column بن جائے گی تو minus two iota minus iota minus iota اور two iota transpose لینے کے بعد ہم نے minus common لینے کیونکہ skew her mission ہے تو minus والی entries plus ہو جائیں گی اور یہ plus والی entry minus ہو جائے گی تو یہاں سے dear students دیکھیں a minus a conjugate کا transpose whole conjugate اور whole transpose یہ کس کے equal آگیا minus a minus a conjugate کا transpose تو دیکھیں یہ skew her mission proof ہو گیا a minus a conjugate کا transpose اور یہ ہمیں proof کرنا تھا اس question میں next ہم question number seven discuss کرتے ہیں جو کہ most important question ہے question number seven تو question number seven ہے جی if a is a symmetric اب اس میں دو پارٹ سے ہم یہاں پہ ایک line لگا لیتے if a is symmetric a is symmetric a symmetric کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی matrix کا symmetric ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا transpose لیں اور وہ چیز آجائے if a is q symmetric اور کسی بھی matrix کے skew symmetric ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا transpose لیں اور minus a آجائے اس کو بھی one کہہ دیتی ہیں یا اس کو two کہہ دیں اب if a symmetric are skew symmetric a symmetric یا skew symmetric دونوں cases میں show that a square is symmetric a square is symmetric proof کرنا ہے اس case میں بھی اور اس case میں بھی ہمیں proof کرنا ہے کہ a square is symmetric اب دیکھیں یہاں سے کیا مطلب ہے a square کو symmetric proof کرنا ہے تو a square کا transpose کس کے equal آنا چاہیے a square کے اور اس case میں bھی a square کا transpose کس کے equal آنا چاہیے a square کے دونوں cases میں چاہے a symmetric کو چاہے a q symmetric کو دونوں cases میں a square symmetric آنا چاہیے تو dear students یہاں سے left hand side lیں a square transpose اور یہاں a square کو کس کے equal a k equal a square دیکھیں آگئی right hand side اس کا مطلب یہ ہوا کہ a square symmetric proof ہو گیا a square ہم کس لحاظ symmetric proof کیا جب a symmetric تھا اب یہاں سے ہم left hand side لیں گے یہاں سے left hand side a square کا transpose یہاں سے a square کیا ہوگا a into a اس کا transpose یہاں سے transpose الٹی side سے a transpose into a transpose اب اس case میں a transpose کس کے equal ہے minus a equal ہے اور یہ a transpose minus a equal تو minus a into minus a a square یہ right hand side آگئی تو دیکھیں اس case میں بھی a square کیا آگیا سمیٹرک آگیا تو دیکھیں a چاہے آپ کے پاس سمیٹرک ہو چاہے سکیو سمیٹرک ہو ہم نے a square دونوں cases میں سمیٹرک proof کر دیا next ہم question number 8 discuss کرتے ہیں یہاں پہ اس exercise کا question number 8 ہم انشاءاللہ next lecture میں discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ چاہے چاہے چاہے